ہم اپنی ہوتل پہ پہنچ چکے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم مدینہ آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہوتل میں یہ ان کا پارکنگ ایریا ہے اب ہم سامان رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم نماز کے لئے نکلیں گے ٹھیک ہے حرم جائیں گے تو میں نے سچا آپ سب کو بھی تھوڑا سا ویزٹ کراتے ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھیں کیسا ہے یہ دارت ال ایمان ہوتل ہے اور حرم کے بالکل پاس ہے کیونکہ اگر آپ کو لیڈی سیکشن پاس چاہیے تو یہ ہوتل بہت صحیح ہے اچھا یہ دوپہر کے وقت میں نے شوٹ کیا تھا اس لئے لائٹنگ وغیرہ بھی آف ایل ٹھیک ہے اور شام کے وقت جب لائٹنگ وغیرہ لگتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور ایک چیز بتا دوں یہاں کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن صرف حاجیوں کے لئے ہے ٹھیک ہے لیکن اید کے ٹائم پہ انہوں نے رکھا تھا اور پرائز کوئی فکس نہیں ہوتا ہر دن کم زیادہ تھوڑا ہوتا ہے جیسے ہم اید کے ٹائم پہ گئے تھے تب تو کافی کسٹی تھا لیکن اس کے بعد دو دن کے بعد جب اید ہو گئی تو پھر نارمل ٹو ہنڈرڈ پلس سمتھنگ تھا اور یہ دیکھئی یہ ان کا ڈائننگ ایریا ہے ٹھیک ہے دینر کے لئے جو بھی حاجی آتی یہ ان کے لئے بس انتظام ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو کھانے پینے کے لئے ملتا ہے ہم جیسے لوگ جو عام پبلک جاتی ہیں ان کو نہیں ملتا پھر آپ کو باہر سے کھانا پڑتا ہے لیکن اس کے ٹائم پہ تھوڑا بہت رکھا تھا انہوں نے اور ہم اب اپنے روم پہ جا رہے ہیں تو میں نے سچ اچھا تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتے ہیں کوریڈور ٹھیک ہے لوگی ایریا سب کچھ تاکہ آپ لوگ کو ایک آئیڈیا ہو جائے جو لوگ ویزٹ کرتے ہیں لوکل پبلک جو آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے نیئر بھائی حرم کونسے ہوتل ہے تو بس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ان کا بیڈرون ہو اور یہاں پہ آپ کو اگر چاہیں تو چینج بھی کروا سکتے ہیں ٹو بیٹ کا تھری بیٹ کا بھی آپ سیم پرائز میں لے سکتے ہیں جیسے ہم نے چینج کروایا تھا تو آپ بھی کروا سکتے ہیں السلام علیکم ہائی میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیر و آفیر سو ہوں گے تو آج میں آپ کو ویزٹ کروا رہی ہوں نیئر بائی ہوتلوں کے مسجد نبوی کے قریب کون کونسی ہوتلیں ہیں اور کون کون سے کھانی پینے کے لیے ریسٹورنٹ ہیں تو بلکل بھی اس کی پنی کریے گا ویڈیو کو فل دیکھئے گا آج کے بلوگ کو تو جیسے کہ میں آپ کو یہ سارے جو بھی ہوتلیں دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اس میں تھیری سٹارز تو فائی فسٹار ساری ہوتلیں ہیں یہ ہے تیبہ فرنٹ ہوتل یہ بھی بیسٹ ہوتل ہے مدینہ کی اور نیئر بائی ہے بلکل حرم کے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سامنے ہی دیکھی ہے یہ حرم ہے یہاں سے نظر آتا ہے اور یہ ہے دارال ایمان انٹر کونٹیننٹل یہ بھی بیسٹ ہوتل ہے مدینہ کی اور یہ مومن پیکی ہے تو فائی سٹار ہے بیسٹ ہے بہت اچھا تھا بہت خوبصورت ہے دوسرا یہ دیکھئے الحری تھا ٹھیک ہے تو بہت ساری ہوتی جتنی میں آپ کو ویزٹ کرانے والی ہو نا الاقیق مدینہ ہوتل یہ تو بلکل بلکل حرم کے پاس میں ہے تو جتنی میں دکھا رہی بہت قریب قریب تاکہ آپ لوگوں کو آسان ہی آہویں اور یہ انور مدینہ مول حرم کے گیٹ نمبر 328 کے بلکل پاس ہے مدینہ مول میں ہی آپ کو بین داؤد آپ انٹر جائیں گے بین داؤں بھی آ جائے گا سب کچھ اسی کے اندر ہے یہ بلکل حرم کے پاس ہے شاپنگ سینٹر بھی اسی مول کے اندر ہے در نبی پر بڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت یہ بڑا مول ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اب آیا جوہل لی اور یہ گیٹ نمبر 328 سے اگدام پاس میں ہی ہے ویل پورا دیا ہوا ہے سب کچھ شاپنگ سینٹر بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ اسٹے بھی کر سکتے ہیں اس مول کے اندر یہاں پہ کیونکہ ریسٹرینٹ ہوتیل سب کچھ ہے یہ 5 star ہوتیل ہے مونپک ٹھیک ہے اسی کے اندر نا شاہ میں مطلب کی صبحہ ہوگی نا یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے یہاں پڑے ہوتیل ہے کتنا خوبصورت منظر ہے صبح کے وقت در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے یہ انور مولکہ ہے 5 star ہوتیل کی جو میں آپ کو دکھا رہی تھا یہ تھوڑا سا مومنٹ پڑے ہوتیل کا میں نے دکھایا انسائیڈ کا اور یہ ہمارے ہوتیل کے بلکل سامنے کا ہوتیل ہے ٹھیک ہے ارکان ہوتیل میں یہ سامنے والی ہوتیل جو سجا المدینہ ہوتیل ہے یہ بہت اچھی ہوتیل ہے اس کے بازوں میں بھی دیکھئے ہوتیل ہے تو اس دیکھے سے کافی ہوتیلیں مل جائیں گی اور گولڈن تولیب یہ تو بہت ہی خوبصورت تھا آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے ہی میں نے تھوڑا سا کیپچر کیا ہے آپ لوگوں کے لئے تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ دیکھیں باہر سے اس کا کتنا خوبصورت اس کا انفریسٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں الفیروز الماسی ہوتیل اور یہاں ایک چیز اور کہنا چاہوں گے کہ اگر ہو سکے تو آپ لوگ آن لائن بکنگ کیا کریں کیونکہ اس میں زیادہ مجھے لگتا ہے کم پرائز میں آپ کی بکنگ ہو جاتی ہے یہ ہوتیل بھی ہمارے ہوتیل کے سامنے دارال ایمان ہوتیل کے سامنے مادن ہوتیل الڈیڈز ہوتیل تھی ساری ہوتیلیں قریب قریب میں ہیں یہ بھی فائی سٹار ہوتیل ہے یہ دیکھیں دا انٹر کانٹینیلڈل ٹھیک ہے بھئی ہوتیل ہے باہر سے بھی دیکھیں پلانٹ وغیرہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اب میں دکھانے والی ہوں نیئر بائی ریسٹرینٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں 3.30 ٹھیک ہے حرم کے 3.30 گیٹ نمبر سے بلکل سامنے آپ کو سارے انڈین پاکستانی بنگالی جس طرح کے آپ کو فوڈ کھانے ہیں وہاں کی ریسٹرینٹ اس طریقے کے آپ کو مل جائے گی اور یہ ہمارے ہوتیل سے بلکل پاس تھا یہ والا فاسٹ فوڈ کا ٹھیک ہے جیسے شورما جوز وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ میں نے لیا تھا اپنے لئے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو ان کا مینگو جوز بہت آسن تھا آٹھ ریال میں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا آپ کو لوکیشن دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے بلکل موین پک کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فاسٹ فوڈ ٹھیک ہے جب بھی اگر کسی کو لینا ہو جوز وغیرہ لیکن میں شورما کے لئے منع کروں گے کیونکہ ہم نے شورما لیا تھا بلکل نہیں ہم سے کھایا گیا اور یہ دیکھئے پاکستانی ہوتل یہ ساری ہوتلے جو میں بھی دکھا رہی ہوں یہ گیٹ نمبر حرم کے تھیری تھٹی کے سامنے ہی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پورا میں باہر سے اگر آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ سامنے دیکھئے حرم ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا اور یہ ساری ہوتلے اور یہ چیز بتا دوں کہ بریانی چکن بریانی آپ اگر حاف بھی مانگیں گے تو حاف بھی دے دیں گے وہ نو ریال دس ریال بولتے ہیں لیکن نو ریال میں بھی وہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھی ہوتی ہے مطلب دو لوگ کھا سکتے ہیں کونٹیٹی بھی ٹھیک ہوتی ہے اور حاف مل جاتی ہے اور کیا چاہے اگر بندہ اکیلا ہو فل نہ کھانا ہو تو وہ حاف لے سکتا ہے موسیلی آپ دیکھتے ہوں گے کہ انڈین پاکستانی ہوتلوں میں ہاف نہیں دیتے یہ میراج ریسٹرنٹ ہے اور یہ ایک انڈین ریسٹرنٹ ہے اسے کھانے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کو ٹرائے کرنا ہو تو ضرور وزٹ کریں اور میں بتا دوں یہ سارے لائن سے ریسٹرنٹ ہے ایک سے بڑھ کے ایک انڈین پاکستانی لیکن فوڈ ماسٹر میں ہم نے جو ٹرائے کیا یہاں کی چکن کڑھائی یہاں کی بریانی آسم ہوتی ہے تو ضرور آئیں کھائیں اور یہ حرم سے تھوڑا سا دوری پہ بہت زیادہ پاس نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اس کا لنک جو ہے میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی اگر پھر بھی کوئی بھی کوششن ہو کسی کو کچھ بھی پوچھ رہا ہو تو مجھے انسٹر پہ ضرور میسج کریں اور یہ کراچی کباب ہے یہ نیا کھولا ہے تو آپ یہاں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہ میں بتا دوں گا فوڈ ماسٹر میں فیملی سیکشن بھی ہے میراج میں بھی لیکن فوڈ ماسٹر پاکستانی ریسٹرنٹ ہے اور اب ہم جا رہے ہیں فوڈ پلازا یہ دیکھئے کاکی بیکریز اینڈ سویٹس بلکل یہ بلال مسجد والے روڈ پہ ہے ٹھیک ہے اسی کے سامنے اور یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی ہر ایک چیز اے ٹو زڈ مل جائے گی لائک آپ کو بی بی کیو فیش گریل جو بھی ایرابک فوڈ جیسی جس طرح کا بھی فوڈ کھانا ہے تو یہ پورا ایریا اسی لئے اس کو نام دیا گیا فوڈ پلازا تو میں اس کا بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی اور مجھے انسٹا پہ ضرور فالو کریں میری انسٹا آئیڈی ہے اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور جو فرس ٹائم چینل پر وزیٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ جائیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح میری آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو مدینہ کے بلوگز دیکھنے ملیں گے اگر آپ کو گھر والا کھانا کھانا ہو تو آپ آج ہیں راوی ریسٹورنٹ ٹھیک ہے یہ صدرہ آلیا گولڈن ہوتل کے سامنے ہے بلکل اپوزٹ روڈ پہ ان کی مارش دال تورے کی سبزی ہم نے یہ سب کھائی تھی تو بہت ہی آسم تھی اور پرائز بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے تو بس دیکھئے یہی ہے صدرہ آلیا آلیا ہوتل صدرہ آلیا گولڈن ہوتل اسی کے اپوزٹ روڈ پہ ہے تو بس اب یہ بلوگ یہی پہ اینڈ کرتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا اپنوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بہت جل اللہ حافظ